ایک سوال یہ بھی پڑا ہوتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو یہ تواف اللہ پاک کیوں کرواتے ہیں عجیب سا سوال ہے نا بھائیہ آپ اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں آپ کی تو خاتداری بٹھال کے کرانی چاہیئے تھی دستر لگنا چاہیئے تھا یہ اللہ پاک تواف کیوں کر آ رہے ہیں اپنے گھر کا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا فرشتوں کو جب یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی اعتبار سے مقابلہ کروایا اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی اور فرشتوں نے ساتھویں آسمان پہ بیت المامور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے اس کا تواف کیا جب اس کا تواف کیا تو اللہ رب العزت کو یہ عدا بہت پسند آئی اور اسی وقت جیبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المامور کے ٹھیک نیچے روح زمین پر میرے گھر کی تعمیر کرو تاکہ میرے بندے اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے گھر کا تواف کریں اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے اس گھر کا تواف کریں اور سن لیجئے ہم جو اللہ کی اشرف المخلوق ہیں ہماری جب تک سانس چل رہی ہے آپشن کھلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہم زندگی میں جتنی بار چاہیں مکہ شریف جائیں جتنی بار چاہیں حریم شریف جائیں اور جتنا چاہیں اتنا تواف کریں لیکن وہ جو بیت المعمور کے نام سے اللہ کا گھر ہے جس کے فرشتے صرف تواف کرتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے روز اس گھر کا تواف کرتے ہیں اور ایک بار جو فرشتہ تواف کر رہا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا اتنے فرشتے ہیں اس درجہ تواف ہو رہا ہے کہ ایک بار جو تواف ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا اب یہ جو زمین پر خانے کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اب تو ترقی ہو چکی ہے دنیا میں ہر چیز آسان ہو گئی ہے آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں نقشہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں موبائل پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آگر آپ دیکھنا چاہیں آپ گوگل کے نقشے پر جا کے دنیا کا نقشہ ڈالیے اور دنیا کے نقشے پر جب آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا آپ کو گول دکھائی دے گی یہ تو نقشے کے دیکھیں بغیر بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے اس دنیا کے گول کے بیچ میں جو سینٹر ہے بلکل انچوں سے ناپ لیجئے ایک ایک سوت کے حساب سے ناپ لیجئے پوری جو گول دنیا ہے اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی